شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میں لے وطن پر مٹنے بالوں کا باقی یہی نشاں ہوگا لیکن شہید سینک کے جو نشاں باقی تھے انہیں بھی بھو مافیا اپنے سوات کے لیے مٹانے پر طلا ہے بھو مافیا دورہ جمینوں پر کیے جا رہے عوید کبجوں پر جلہ پرشاسن نکیل کسنے میں بفر ثابت ہو رہا ہے جس کا پرمان آج کٹھوا جلہ کے شن روڑیاں میں دیکھنے کو ملا دوگرہ رزیمنٹ کے انیس سو بہتر کے شہید جوان کی سمادھی کو بھو مافیا نے عوید کبجے کی منشاہ کو لے کر آئیت توڑ دیا جسے لے کر ستھانی لوگوں نے حراجی پال سے نیائی کی گوہا لگائی ہے اور نیشنل ہائیوے جام کر جلہ پرشاسن اور علاج سوی بھاگ کے خلاف جو دار نارے واجی کر روڑ جتایا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ راج سوی بھاگ کے ادھکاریوں کی بھو مافیا کے ساتھ ملی بھرت ہے جس کے پرنان سوبروپ آج بھو مافیا نے عوید کبجہ کرنے کے لیے شہید آرمی جمان کی سمادھی تک توڑ دی کوئی بھی کاربائی ابھی تک جلہ پرشاسن اور پولیس کرمیوں کی طرف سے نہیں کی گئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جلد دوشیوں پر ایف آیار دجنا کی گئی تو اس کے گمبیر پرنام بھوپتنے کو پرشاسن تیار رہے این بھر 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 ا ڈی سیک ڈھوار ڈی سیک ڈھوار رجمنٹ کی جو وہ بنی تھی یہاں پہ اور یہاں پہ لینڈ مافیا جو ہے انہوں نے وہ سمادھی کو جو ہے وہ خار دیا ہے آرمی جو ہے ہمارے لیے اس وقت بارڈر پہ لڑ رہی ہے کس طرح سے ان کی سمادھیوں کے ساتھ اطمان ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام رام پرشاد ہے جی بتائیے کہ رام پرشاد جی کیا مسئلہ ہے یہ کیا ہوا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سیونٹی ٹو میں آرمی کے کسی کے ڈیتھ ہوئی تھی سولجر کی تو اس کی یہاں پر سمادھی بنی تھی یہ جو کالج والے ہیں سوامی ویشوان و سرسوطی جو کالج ہے یہاں پر ان کے گنڈوں نے جو مافیا انہوں نے ملکے جو سمادھی اکھاڑ دیا جی سوی لگا کے جی سوی لگا کے روگوں کا اس میں روش ہے گلت ہو ہے یہاں ہونے چاہیے اور ان پر سزا ہونی چاہیے کاربائی ہونی چاہیے جو جو آدمی اس میں انوال میں ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اس میں سب سے پہلے تو کالج کا جو سوامی بنا ہے جو بیشوان و سرسوطی ہے وہ سوامی کے روپ میں سب کچھ ہے ٹھیک ہے نا یہی سب سے بڑا ہے اس نے آگے ایک گنیش دت ہے نائر سربینچ اومہ ہے اور اومپرکاش ہے باقی ان پر ایف آئی آر لگے سی بی آئی کی انکواری ہو یہ کیا چیزیں ہیں کیا ہیں سرکاری زمین اس نے ہڑپ کی ہے گائے چرتی تھی گائے والی زمین بھی جے کھا گیا تو کیوں ان سے سوامی ہیں یہ یہ صرف لوگوں کو دکھاوئے والی بات ہے جو فوجی کا اس نے اپنیان کیا ہے وہ بھی دیکھئے محبہ راک پڑی ہے جو اس کے فوجی کی راک پڑی ہے دوگرا ریجیمنٹ سے تھے وہ یہاں پہ ہمارے آرمی کے جن کی یہاں پہ کسی زمانے میں انہوں نے بلیدان دیا تھا یہاں پہ شہادت ہوئی تھی ان کی اور 1972 میں ان کی جو ہے یہاں پہ شہادت ہوئی تھی اور یہاں پہ ان کی سمادھی بنائی گئی ہے آرمی کے جوانوں کی سمادھی کے ساتھ اس طرح سے درویوار کرنا مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا کرائیم ہے یہاں تک جلہ پرشاسن کا طلق ہے یہ سوامی ہے یہ انفینشل آدمی ہے یہ انفینشل آدمی ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا نہ پولیس بولے گی نہ ڈی سی بولے گا کیونکہ یہاں بھی اس کے لنک بہت دور تک ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے ہم یہی کریں گے کہ اس کی گورنر صاحب کو ریکویسٹ کی جائے اور ہائی لیول انکواری کی جائے اور اس کو رسٹ کیا جائے جو آدمی اس میں انفین ہیں ہائی لیول انکواری کی مانگ جو ہے وہ کی جاری ہے لوگوں کے دوارہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ جڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا روشنلال جی روشنلال جی بتائیے کیا کہنا ہے آپ کا سر جہی جو انہوں نے بتایا ہے رام پرشاد جی نے جہی یہ سب کچھ آرمی آپ کیا سمجھتے ہیں کی سولجرز کی سمادھی کے ساتھ اس طرح دور بیوار ہونا چاہیے کبھی نہیں سر بہت ہمارے دیش کے جوان ہیں وہ بارٹر پر لڑ رہے ہیں جہاں وہ انیس سو بہتر میں اندر ان کے ڈیتھ ہو گی تھی انہوں نے سمادھی بنا دی اس کے بعد آرمی والوں نے اب اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے تو کیا کہنا ہے کس طرح کا جلا پرشاد سن کا رویہ رہا ہے رویہ سر جہاں تو آیا کوئی نیا بھی تو دیکھو اور جلا پرشاد سن بھی جو ہے ان کے آگے نت مستق ہے کوئی بھی ان کی بات جو ہے وہ سننے کو ان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے سارے رہنہ صاحب ہیں یہاں کے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی رہنہ جی کیا کہنا ہے آپ کا دیکھئے یہ کہنا کہیں سامنے یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ سیدھا سیدھا بھو مافیا کی ملی بکت کا آ رہا ہے اور اس میں ریونیو ڈیپارڈمنٹ کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں یہاں تک یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پارٹیشن کے پہلے کا راستہ ہے یہاں سے سیدھے لوگ اس ٹائم پار کے لیے سیال کورٹ پاکستان جاتے تھے لوگ اور یہ مین روڈ ہوتی تھی اب جبکی کاغذ پتروں میں بقائدہ ریونیو کی ریکارڈ میں یہ راستہ درج ہے جس پہ فائننشری جو کمیشنر ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس راستے کو فوراں سے فوراں کھولا جائے اور ڈی سی صاحب کا بھی یہ آڈر ہے کہ اس راستے کو امیجیٹلی کھولا جائے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی آر جو مشرا جی ہیں کٹ ہوا کے وہ ایک پارٹی کو کو سٹیٹس لگاتے ہیں کہ آپ ساتھ دن کے لیے اس کو رکھیں اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہاں پہ انکلوز کریں دھان لگا دیں تاکہ فسل لگا لیں وہاں پہ تو یہ ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سیدھا سیدھا جو آتا یہ مشرا صاحب کے اوپر بات آتی ہے اس میں سیدھا جو ہے ایسی آر مشرا انوالو ہے کیونکہ جب وہ چھانڈڑے میں نائب تحصیل دار تھے اسی ٹائم ان کی دیکھ ریکھ میں یہ سارا مسئلہ ہوا تھا جس پہ گاؤں والوں نے پندرہ سار لگوا کیس لڑکے اس راستے کو کھلوایا تھا آج وہ پھر اس مسئلے پہ انوالو ہو رہے ہیں تو ہم یہ سیدھا سیدھا ڈی سی صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے اور گورنر صاحب سے کریں گے ایسی آر مشرا کو فورا اپنی پاور دکھا کے اس کو سسپینٹ کیا جائے تاکہ جو انہوں نے ادھر گریب لوگوں کے لیے جرم ڈائیا ہوا ہے آئے دن گنڈا گردی کرتے ہیں بو معافی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو فوراں سے فوراں پر خاص کیا جائے کیا کہنا ہے آپ کا آرمی کے مدالہ اسے دکھلو نا جو وہاں پر راکھ پڑی ہے لیے جائے تاکہ یہ ثبوت مٹا نہ دیں اچھا آو موڑی آو بات کرو ہے فیر لگاؤ بات کرو وہ بول دی ہے انہوں نے بول دی ہے بول دی ہے ہاں ہاں کسے ایسے چو سے ایسے چو سے نہیں موڑی 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 یہ دوگرا ریجیمنٹ سے ہے ڈائی ڈاؤن فورٹین اگست سیونٹی ٹو میں ان کی جو ہے یہاں پہ شہادت ہوئی تھی ان لوگوں نے یہاں پہ لوگوں نے ایک سمارک بنایا تھا پر لینڈ مافیا کے ہوتے یہاں پہ یہ سمارک جو ہے وہ ہٹا دیا گیا توڑ دیا گیا اور راستہ جو ہے اس پہ بنایا گیا آپ کو یہ دکھائیں گے یہ راک ہے یہ یہ عیش ہے اس آرمی جوان کی یہ 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 کرمیشن یار تھا یہاں پہ اس کی بھی توڑ کے یہ سڑک بنا دی گئی ہے اور یہ 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 جو عیش ہے یہ اسی ہمارے جوان کی ہے سینک جوان کی ہے جس کی اس کے سٹیچو کے نیچے جو ہے وہ راک رکھی تھی اور جب ان لوگوں نے یہ جو سٹیچو اکھاڑا ہے اور سائیڈ پہ فینک دیا ہے یہ اس کے نیچے سے نکلی ہے یہ عیش کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا درباگے ہیں ایک طرف ایک طرف جوان جو ہے وہ آرمی جو بورڈر پہ لڑ رہا ہے دیش کے لئے شہادت دے رہا ہے یہاں پہ ان کے سمارگوں کی کس طرح سے بیسلی جو ہے نندہ جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پہ کس طرح سے ان کے سمارگوں کو توڑا جا رہا ہے بڑی درباگے بات ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے یہاں پہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایس ایچو راجباگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا جی دیکھو میں صبح آیا تھا صبح آنے کے بعد ان لوگوں کو میں نے کہیا تھا یہ اوکے کر کے تھے میں نے کہا جہاں پہ ایکچولی تھی جب سیونٹی ٹو سے تھی وہاں پہ اسٹیبلش کر دو اگر اس میں کچھ ہے تو ہم جو ہلپ ہوگی ان لوگوں کی کریں گے وہ مسئلہ ختم ہو گیا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہشو ہوا کیے اس پر کیا اس پر کیا کاروائی کر رہی ہے دیکھو اس میں ابھی ہمارے نوٹس میں کوئی کمپلین نہیں آئی کچھ نہیں آیا ہم نے برولی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا سیٹل ہو گیا اگر یہ وہاں پہ کریں گے اگر یہ لوگ کمپلین دیں گے جو بھی ہوگا پاسیبل جو بھی اس پر لہاب ہوگی ایک طرف ایک ایک طرف آرمی ہے اس کے اوپر آپ کیا بات دیکھو لائن آرڈر کو تو منٹین کرنا سب نے سب نے کوپریٹ کرنا ہے وہ باقی جو ہے جہاں پہ مورتی ہے وہ ان کو کروا دیں گے آرڈر جو ہے لوگوں کے لیے ہے کی لینڈ مافیوں کے لیے بھی لوگوں کے لیے لینڈ مافیوں کے لیے کیوں نہیں کاروائی ہے مجھے اتنی کوئی knowledge نہیں کون کس ساتھ ملا ہو ہے جو بھی میرے notice میں آئے گا کاروائی کیا شہید کی شہید کی شہادت کے ساتھ اسطراج کیا جا رہا پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے آرمی کی سمادھی کے ساتھ اتتا درویوار کیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونی چاہیے اور ایف آئی آر کے بینا یہاں پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی سر میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی نہیں ہوگی بہت بڑا مسئلہ ہے صبح یہاں بہت بڑا مسئلہ بن جائے مسئلہ تو یہ ہے کہ سمادھی اکھار دی جائے یہ کون سر طریقہ ہے کیوں اکھار نہیں ہے سمادھی یہ تو مزاق ہوگی ہے ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ سوامی اس کی ڈیٹیل انکواری کی جائے یہ ہے کیا کہا سے چلنا شروع کہا پہنچا ہے پیسہ کیا ہے اور اس کے کیا ہیں گنڈے کیا ہیں جو اس کے آس آدمی رکھے ہیں پہنچے 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 نہیں یہ بات تھوڑی ہے اوپر سے ڈیٹ پر کس سناگ ہیں بی آئی پیسے دیتا ہے جو آدمی بولتا اس کی آواز کو دعا دیا جاتا ہے اور تو اس نے یہاں تک پہنچ گیا اس کی گرونڈ بھی سارا کبر کر دیا شہیدوں کی سماری خوان شروع کر دیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہم یہی آپ کے مادم سے گورنر سے یہی پیل کرتے ہیں اس سخت کار بائیس پر کی جائے اس جو لینڈ نکال رہا تھا کل اس کے چکر میں اس کو ٹیج کر گیا تا باقی ریونیو مالوں پر پریشر بن سکے کوئی اس کام کہ اس کے آگے ہاتھ نہ پریشر پریشر کر دے گا یہ کہ سماری ہے نہیں یہ ایش اس کی پری ہو ہے یہ تو غلط بات ہے نا اچھی بات تھوڑی ہے جو فوجیوں کے ساتھ ساتھ مان ہو رہا ہے نائب تصیلدار چند روڑیاں کو جو ٹرانسفر کیا گیا ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان ریکارڈ نکال رہا تھا پوری تحقیقات اس نے کرنی تھی پر ان کا اتنا ایڈمیسٹیشن کے اوپر پریشر ہے انہوں نے اس کو یہاں سے ٹرانسفر کروا دی گئی اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے جو ہے جو نائب تصیلدار یہاں پہ تھے اس وقت یہ جگہ ان انکروچ کی گئی ہے ای سی آر کٹ ہوا ہیں انہوں نے فائننشل کمیشنر ریونیو کے آرڈر کو جو فائننشل کمیشنر ریونیو ہے انہوں نے وکیڈ کے آرڈر دیئے تھے اور اس کے اوپر جو ہے سٹیٹس کو لگا دیا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ دال میں کالا لگتا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے اس کی انکواری کری جائے جنہوں نے یہ سمادھی اکھاری ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو اس کے جو ہیں وہ پرنام جو ہے وہ بھگتنے پڑھیں گے جلا پرشاسن کو اس لئے جل سے جل جو ہے اس کے اپر کاروائی ہونی چاہیے ارونت رسل alert indrian news چھنی